بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ایک ٹو می چینل کوکنگ ویٹ اترا ایمان چونکہ ربزان قریب آ رہا ہے اب ہر دل میں یہ پہوڑے سموسے وغیرہ تو ضرور بنیں گے ایس پی کو سکپ کیے وغیر لاس تک ضرور دیکھیں میں کون کون سی اس میں چیزیں ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور اگر ابھی تک میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بیلکے بٹن کو پریس کر دیں میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آئے چلے رمضان میں یہ ڈش تو تقریبا ہر گھر میں ہی بنتی ہے تو چلے آج میں آپ کو پکوڑا کی ایسی ریسپی بتاؤں گی کہ اسے کرسپی بنانے کے لیے یہ طریقہ آج تک آپ کو کس نے نہیں بتایا ہوگا ایک بول پر میں نے چھوٹا بول پالک کو کاٹ کر اس اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد وہ ایڈ کر دیا ہے پالک کو ہمیشہ آپ اچھی طرح سے واش کیا کریں اس کے اندر مٹی بھی کر رہا ہوتی ہے ایک چھوٹا بول میں نے پالک کو کٹ کرنے کے بعد اس کے اندر میں نے چپس کی طرح بری کٹ ہوئے لمبائی میں دو سے تین آلوو ایڈ کر دیئے ہیں آلو آپ جتنے بری کٹ کریں گے پکوڑیں ہمارے اتنے ہی زیادہ اچھے اور لک وائز بھی اچھے بنیں گے اور ٹیس میں بھی بہت مزے کے بنیں گے ایک پیاز جائے گا اس کے اندر اور وان ٹیبل سپون اس کے اندر انار دنہ اٹھ کروں گی دو میں نے گرین چلی سے اس کے اندر اٹھ کی ہے جنہیں میں نے بری کٹ کر لیا تھا اب میں اس کے اندر سپائسز اٹھ کروں گی سپائسز میں میں نے کٹوی لال مرچ اٹھ کی ہے ہارپ ٹی سپون اس کو کوا دنیا اٹھ کیا ہے کرسٹ میں نے ادھر خوشک دنیا لیا ہے پیسا ہوا نہیں لیا کرسٹ دنیا یوز کرنے سے پکوڑوں کے اندر بہت اچھی خوشبو آتی ہے نمہ کوا بنی ٹیس کے مطابق اٹھ کر سکتے ہیں ہارپ ٹی سپون ہی میں نے اس کے اندر پیسی ہوئی لال مرچ اٹھ کی ہے اب جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی جس سے ہمارے پکوڑے بہت ہی کرسپی بنیں گے وہ انڈا ہے میں اس کے اندر ایک سمول سائز کا انڈا اٹھ کروں گی اس سے ہمارے پکوڑے بہت ہی کرسپی بنتے ہیں اور بہت سوفٹ بنتے ہیں یہ بول میں نے اس کے اندر چھلا ہوا بیسن اٹھ کی ہے بیسن ڈیال کا پہلے ہم اسے اچھی طرح سے ہاتھوں کے مدد سے ویجیٹیبلز کے ساتھ مکس کرنیں گے اس کے بعد ہم پانی وغیرہ ڈال کر اس کا مکسر ریڈی کر لیں گے پکوڑوں کا پکوڑے جب بھی آپ نے رمضان میں بنانے ہو یا ویسے بھی بنانے ہو تو آپ فریش ہی اس کا مکسر ریڈی کر کے بنایا کریں ورنہ یہ پڑا ہوا پانی چھوڑ جاتے ہیں اور ہمارا جو پیسٹ ہوتا ہے وہ پتلا ہو جاتا ہے اب اس کے اندر انڈا جائے گا پہلے ہم انڈا ڈال کر اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کے بعد اگر ہمیں پانی کی جتنی ضرورت ہوگی ہم اندرا پانی آٹ کریں گے اگر ہم پہلے پانی آٹ کر دیں گے تو انڈا بعد میں آٹ کریں گے ہمارا مکسر پتلا ہو جائے گا مکسر کو ہم نے زیادہ پتلا نہیں رکھنا اور نہ ہی زیادہ سخت رکھنا ہے اس کی کنسسٹینسی ایسی ہونی چاہیے کہ اگر آپ ہاتھ میں پکڑ کے دیکھیں تو ہمارا جو پکوڑا ہے وہ بن جائے ہم نے پہلے بھی اس مکسر کو ریڈی کر کے رکھنا ہے تو آپ جب فریش میں رکھیں گے تو اسے ڈھام کر رکھیں اسے کھولا مت رکھیں ڈھام کر رکھنے سے یہ پانی زیادہ کم چھوڑے گا چلے جی اب ہم انہیں فرائے کر لیتے ہیں فرائے کے لئے میں نے سرسکا اور آئل یوز کر رہی ہوں جب یہ گرم ہو جائے گا تو میں اس کے اندر پھوڑے آٹ کروں گی آپ ہاتھ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اور سپون کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں آپ کے گھر میں جو کوکنگ آئل یوز ہوتا ہے آپ کوکنگ آئل یوز کریں ہم فوراں سے پکوڑوں کی سائٹ چینج نہیں کریں گے اسے یہ جو ہمارے پکوڑے ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں تین سے چار منٹ کے بعد جب یہ سائٹ سے پک جائیں گے ہم ان کی سائٹ چینج کریں گے موسیقی تین سے چار منٹ ہم ایک سائٹ سے انہیں پکائیں گے اور تین سے چار منٹ ہی ہم کلر آنے تک دوسرے سائٹ پہ ہم پکائیں گے چلے جی کلر آنے تک اب ہم ویٹ کرتے ہیں دیکھئے کتنی خوبصورت ان کی لوک آئی ہے کتنی مزے کے لگ رہے ہیں ہمارے یہ کرسپی سے پکوڑیں آپ میری اس ریسپی کے طریقے ضروری سے بنائیے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ سے یہ کیسے بنے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور ابھی تک میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جدلی سے بیل کے بٹن کو پریس کرتے ہیں میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آئے ان کا بہت اچھا سا مزے کا کلر آ چکا ہے اب میں نے نکال لیتی ہوں اور ہم اسے پھر ڈی شوٹ کٹتے ہیں ہی ڈی شوٹ کٹیں بیدا تو لیتے ہیں لیتے ہیں